نیوز ٹرنی پور تو کس کا ہوگا مدھے پردیش چناوی محول ہے مدھے پردیش کے اندر اور اسی چناوی محول میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک نئی آفت کھڑی ہو گئی ہے نیوز ٹرنی پور پور پرچارکوں نے مدھے پردیش میں اپنی ایک الگ پارٹی لانچ کر دی ہے انیسو پچاسی سے لے کر دوہزار آٹھ تک آر اسیس کے پرچارک کے روپ میں کام کرنے والے ابھائی جہین نے جنہیت پارٹی کی لانچنگ کے وقت آروپ لگایا کہ سنگھ کے پرتی ویچارک روپ سے جھکاؤ رکھنے والوں کو اب بھارتی جنتہ پارٹی میں جگہیں نہیں مل سکتی ہے بی جے پی میں یس بوس کہنے والوں کو ہی جگہیں ملتی ہیں سنساپ کو یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا بھارتی جنتہ پارٹی سے مہو بانگ ہو گیا ہے ان کا ترگ ہے کہ وہ دیونگت دین دیال اپادیا کے صددانتوں سے بھٹک گئے اب کیونکہ مدھے پردیش کے اندر چناؤی محول ہے اور اس بیچ آرسز میں اس طرح کی ٹوٹ یا پھر اس طرح کی کھوٹ کیا چناؤں پر اثر ڈالے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کیا مشکل کھڑے کرے گی یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ انکیت گرگ جی بھارتی ہے جنتہ پارٹی سے جڑے ہیں وکی کھونگل جی کانگریس پارٹی سے ہمارے بیچ ہیں اور پاون دیوالیا جی ورش پتکار ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے انکیت جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا چناؤی موسم میں رسز کی ناراضگی کہیں مہنگی نہ پڑ جائے آپ کو جو نئی پارٹی بنائی گئی ہیں باچ جو پورو آپ کے پرچارک تھے ان کے دوارا وہ اب پریشانی کا سبب نہ بن جائے چناؤی موسم میں کیا دیکھ پا رہے آپ کیا اکلن کر پا رہے ہیں دیکھیں لوگ کا اور ہر پانچ سال میں مدان سوا تو چناؤں ہوتے ہیں سب سے پنچ کے چناؤں ہوتے ہیں سبھی چناؤں میں چلیے ہمارا بک پرتزندی ہے تو سبھی پارٹیاں لگتے ہیں لوگ انڈیجول بھی لڑتے ہیں لردلی لڑتے ہیں تو کچھ اور لوگوں کو لڑنا ہے تو سواگت ہے ہوتا اس میں ہمیں کوئی کچھ کہنا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کوئی ایٹھ دن میں بنی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی آٹھ بیشو کی سب سے بڑی پارٹی ایسے نہیں بن لی اور ہم کھلے من سے سواگت کرتے ہیں جو ہمارے سامنے چناؤں ہوتا ہے اس کو سواگت ہے اس سے یادہ اس کو کچھ نہیں کرے سکتا نہیں دکت یہاں پر پارٹی کی نہیں ہے انڈیویزنل کی بھی بات نہیں ہے یہاں پر بات ہے آر ایسے سے نکلے ہوئے لوگ کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سٹرنٹ زمینی اس طرح پر آر ایسے سے مانی جاتی ہے آدھکارک طور پر آپ نہ مانیں لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ آر ایسے اس طرح سے بیک ہینڈ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے تو اگر وہی سے نکلے ہوئے لوگ اگر یہ کہتے ہیں پارٹی بھٹک رہی ہے اور یزدوس کہنے والوں کو ہی جگہ ملتی ہے پارٹی میں تو کیا سمجھا جائے کہ پارٹی کس طرف جاری ہے اپنے لوگوں کو اگر سنتوش آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ چلاؤں میں جا رہے ہیں تو جنتہ کو کیسے کنونس کر پائیں گے یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے اپنے سمجھا نہیں ہوتا دیکھیں میں خود ایک سوئم سیوک ہوں میں اپنے ان بہت ساختوں میں کام کر کے سنگھ میں بہت طرح کے لوگ کام کرتے ہیں میری سنگھ میں کام کرتے ہیں اور بہت سے اندھان پرکار کے لوگ سمال کام کرتے ہیں اور بہت کم سنچھا کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راجیتی کو اپنا پیشہ بنا کر آگے بڑھتے ہیں کچھ بیعہ پار کرتے ہیں لوگ کچھ ڈاکٹر بنتے ہیں کچھ وقیر بنتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں سنگھ بہتی نعمال کا کام کرتا ہے سنگھ کسی پارٹی کا ٹھیکے دار نہیں ہے ہمیں آگر آشتہ لگتی ہے سنگھ کو ہم آردرشن مانتے ہیں سنگھ سے ہم آردرشن لے سکتے ہیں سنگھ سے جو آردرشن ہم کو لینا ہے سنگھ کا بھارتی جنتر پارٹی میں کچھ چیزہ ہستا چھیک نہیں ہے ایک روش ہے دوسرا بیش ہے ہمانشو جی سنگھ میں ہزاروں لاکھوں کی سنچھا میں لوگ کام کرتے ہیں اور میں آپ کو داران دے سکتا ہوں ان کے ہزاروں لوگوں سے ہیں جو ان کام کر رہے ہیں ان پارٹی ہونے بھی کہیں آپ جن پچارک مہدے کا نام بتا رہے ہیں جو پور پچارک تھے ہمارے ان کا سوا جاتے ہیں اگر وہ ان کو لگتا ہے سارا کو سورتان کرے ہیں ان کو سوا جاتے ہیں ان کو جو کرنا کریں لیکن میں ایک بات اور کہتا ہے ہمانشو جی جو سچا سن سیوک ہوگا وہ کبھی بھی اپنی آئیڈلوجی نہیں چھوڑے گا وہ کبھی بھی کسی پدھ کے لیے کسی کسی کی بھانو میں آ کر کسی پرلوبن کے سوارت میں آ کر اپنے سویل سیوک ہونے کا دائی کبھی نہیں چھوڑ سکتا یہ تو ان پچارکوں کو پچارکوں کی سیوہ کرنے کے بعد تیس سال تک آریسیس کی سیوہ کرنے کے بعد انیس سو پچیاسی سے دوہزار آٹھ تک اب ہے جہن جن کا میں نام لے رہا ہوں اور لوگ بھی ہیں اس میں اگر وہ اس بات کو کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو گڑڑی کیونکہ اگر وہ اس بات کو سوارت میں رہا ہوں میں مجھے یہ بات سوارت میں رہا ہے ایسی باتیں سامنے آنے لگتی ہیں نہیں مانسو جی میں پھر کہا کہ اس بشار کو مرک پر سمجھنے کیا ہو شکتا ہے آپ اپر جن جی کی بات کر رہے ہیں جن موضے کی بات کر رہے ہیں وہ باتی جن تا پارٹی میں کیا کام کی ہے کیا سدست ہے کیا وہ باہر سے کمنٹری کیسے دے رہے ہیں انہوں نے یہ بات کہی نا آپ نے اپنے 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 باست چلے ٹھیک ہے اگر اس سے نکلے ہوئے کچھ لوگ پرچارک اگر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی بنا رہے ہیں اور یہ پارٹی سماج کے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو کام کرنا چاہیے وہ کرے گی آگے چل کر تو کیا سمجھا جائے چنانوی موسم میں اسے کس طرح سے دیکھا جائے دیکھیں یہ چنانوی موسم کی چرچہ نہیں ہے یہ پچھلے دو تین ورسوں سے یہ بات چلی آ رہی تھی جب جلو میں جو سنگتن منتری سنگی کی اور سے بھارتی انتہ پارٹی کے کارک کے لیے پدست تھے جب ان کو جلو سے ہٹائے گیا تب ہی یہ باتیں اور چرچائیں شروع ہو گئی تھی کہ ان کا کیا اپیوگ کر رہے گی بھارتی تو ہمیں لگتا ہے کہ چند چار پانچ جو سنگتن منتری تھے سیلن بھرگوہ آسکو اس کے باری ایزے چار پانچ لوگوں کو ہی پارٹی نے کام دیا باقی جو دلوں میں سنگتن منتری پدست تھے ان کو ایک دم کہنا چاہیے کہ لاوار اس حسنی میں چھوڑ دیا نہ وہ گھر کے رہے نہ گھاٹ بھی تو یہ اندر کے چرچائیں بار بار چل رہی تھی وہ باج پاہ میں بھی جا کے انہوں نے کام مانگا پھر سنگ میں بھی جا کے انہوں بات کی شکایت کی کہ ہمارا تو جیون نردھک ہو گیا کہ ہم نے اتنے لمبے سمیت تک پارٹی کی شیوہ کی اور سنگل کے لیے کام کیا اور اس کے بعد ہمیں پارٹی نے اتنے 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 ارتھر کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ترچہ ہے یا جو گھٹن ہوا ہے پارٹی کا یہ اسی کا تارتن میں اسی کی ایک کڑی ہے اور وہ سارے لوگ جو کسی پد کی لالچ میں نہیں تھے لیکن بھارتی انتہ پارٹی نے ان کا ان کو پریوار سے الگ کر کے کسی جیل میں بشتارک کے روپ میں یا کسی بھی روپ میں ان کو سنگٹرن منتی کے روپ میں بیٹھ دیا اب ان کو گھر بٹھا دیا تو وہ سارے لوگ کھٹے ہوئے اور مجھے لگتا ہے یہ وہی جو آج آپ جو چرچہ کر رہے ہیں مولوس ہے وہی ہے چرچہ کا تو ایسے سارے لوگ پریسان ہیں آج بھی اور مجھے لگتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے وہ لوگ جو دوسرے دل سے آئے ہیں ان کی راجنیتی حاوی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جگہ جگہ پہ تو جو سندیا جی جو اپنے سمرتقوں کو لے کے آئے تھے ٹگٹ دلا رہے تھے ان کو نہیں دلا پائے وہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں کانگریس کے پاس تو ان سارے لوگوں نے سنگٹ کے لوگوں کو بھی پڑتا رد کیا ہے پارٹی کے لوگوں کو تو کیا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں تک اسی وسائے کو لے کر چھوڑ کر دیکھ ہی جانا چاہیے ٹھیک ہے ویکی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ چڑھا بھی موسم ہے اور ایک نئی پارٹی جنہیت پارٹی رسس کے جو ناراض پرچارک ہے ان کی طرف سے لانچ کر دی گئی ہے حالانکہ آدھیکارک طور پر بھی ریسٹریشن نہیں ہوا ہے تو ویکی جی اب میدان میں ایک اور پارٹی آ گئی ہے تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں بہت پوزیٹیو لی دیکھ رہا ہوں اس کو جنتہ کے پوائنٹ آفیو سے جنتہ کے پوائنٹ آفیو سے میں اسی لیے پوزیٹیو دیکھ رہا ہوں اس کو کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ساڑھے اٹھارہ ورشوں سے آج مدیپردیش میں جو ہے ادھیپتے جمعی ہوئی ہے اپنا اور سکتہ کے شیرش پر کابز ہے ہیمانشو اس بات کو سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ یہ جو رسس کے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی مہترس انسطہ رسس کے جو آجیون سدس سے اور اپنا جیون جو سمرپت کر دینے والے کارے کرتا ہے وہ یدی بھارتی جنتہ پارٹی سے ان کا مہبھنگ ہو رہا ہے تو یہ بھارتی سمجھنے کی بات ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ جو آج مول کارے کرتا ہے اس کی یتھات استحتی کو بیان کر رہا ہے پوان جی سے بہت حد تک میں سہمت ہوں کہ جس پرکار سے سندھیا سمرتک ہو یا ان کانگریس کے لوگوں کو جو ہے پلک پاوڑے بچھا کر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے ساتھ شامل کیا اور اپنے مول کارے کرتا ہوں کو اگنور کیا اس کا فلسوروپ آج جو ہے یہ استحتیم کو دیکھنے کو مل رہی ہے آج استحتیم عددی پردیش میں یہ ہے ہمانشو بھائی کہ اٹھارہ ورشوں سے ابھی پچھلے تین ساڑھے تین ورشوں کی تو میں بات کروں پچھلے تین ساڑھے تین ورشوں میں جو ان کے پرباری منتری ہوتے تھے جنہوں کے جو پرباری منتری تھے انہوں نے اپنے کارے کرتا ہوں کے گھر جانا بند کر دیا کارے کرتا ہوں سے ملنے جانا بند کر دیا ایک ایسا منتری نہیں ہے پرباری منتری جس نے رات میں جا کر کارے کرتا ہوں گھر موجن کیا ہو یا رات رکا ہو تو جو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو مول صبحاؤت ہوا کرتا تھا وہ آج کہیں نہ کہیں دکھائیں نہیں دے میں نے آپ کو سمیہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کا اقلنگ کریں میں نے اس لیے دیا ہے کہ ایک نئی پارٹی آ رہی ہے میدان میں آپ کی کیا تیاری ہے آپ کی طرف سے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اگر مان لیجئے آج یہ پرچارک ناراض ہے پارٹی بنا کر میدان میں اترتے ہیں اور ترکوڑییں سنگلز کر کے آپ کے ووٹ کاٹتے ہیں اور کل کو جا کے جنتے بھارتی جنتہ پارٹی کو پسکے کڑے ہو جاتے ہیں تو نقصان تو آپ کا ہوگی ہے تو آپ کی کیا تیاری ہے میں جو جاننا چاہتا ہوں دیکھیں ایمانشو بھائی چناوی سمر میں چناوی میدان میں جب ایک لوگتانترک دیش میں چناو ہوتا ہے تو پرتیق پارٹی کو اپنے لیے ووٹ مانگنے کا ادھکار ہے اب کچھ پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس میں ووٹ کاٹنے کا کام کرتی ہیں کسی پارٹی کو ووٹوں کے ادھار پر ساما جی کا ادھار پر نقصان بھی پہنچا سکتی ہے لیکن اس سے ڈر کر یا اس کی بھوشی کی یہ ساری باتیں بھوشی کی گود میں ہیں اس میں زیادہ بولنا ابھی اوچت نہیں ہے اس کے لیے کلگ سے رنڈیتی ہمیں جلیوار بنانی ہوگی جہاں جہاں پر ان پرچارکوں کا جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی سے جن کا مہبنگ ہوا ہے جہاں جہاں پر ان کا اثار ہے ان چھیتروں میں ہم اپنے ایک الگ رنڈیتی بنائیں گے جس سے کہ ہمیں جو ہے چنانوی سمر میں اس کا نقصان نہ جہلنا پڑے ٹھیک ہے انکر جی اگر رسس کے یہی لوگ پرچارک مل کر اپنے کینڈیڈیٹس کچھ جگہوں پر جہاں جہاں ان کو لگتا ہے اگر کھڑے کرتے ہیں تو پھر نقصان تو بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی ہے دیکھیں ہم اس کو اس برسی سے ہمانشو جی نہیں میں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سدھے 356 دن سال کے کام کرنے والی پارٹی میں نے کہا سب کا چوہ گرت ہے جو جو مان بھاؤنو اپنے پارٹی نہیں اسیدہ پارٹی اور بن جائی تو بھی ان کا سامنے ہمانا دائش ہماری نروا ہماری ذمہ داری ہے اپنے دائش کو نروا ہم تو چنانو میں جائیں گے ہم کسی کو چنانو لگنے سے نہیں روک سکتے ہم کسی کو چنانو لگنے سے چاہے وہ پور رسز کے پرچارک رہے ہوں یا کانگریس سچانو لوگ جو کر جا کے اپنی پارٹی بنانے سب کا سوڑ دے ہمیدار میں سب کا سامنہ کرنے کیلئے اس لیے none of our concern کہ ہمارے کوئی چنتہ کا بشاہ نہیں بارتی جنتہ پارٹی پونٹ بھومت کے ساتھ سرکار بتا دے جارہی میں آپ کو یہ بھی بتا دے رہا اس لیے ہم بلکل کے چنتے دیں بیچارک چور پار دشکوں تک آپ کا ساتھ دینے والے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے چنتہ کا وشہ نہیں چھے پارٹی کے لیے نہیں 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 چنتہ کا وشہ سیوک ہوگا سنگ کا جو سچا سیوک سیوک اپنی آئیڈلوجی نہیں چھوڑی اگر ان کے بیان کو سنیں گے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی آئیڈیولوجی چینج کرنی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے آئیڈیولوجی جو ہے وہ کہیں بٹک گئی اگر یہ کہنا ہوتا وہ سنگ ہوتے آئیڈلوجی کے سمرپ ہوتے تو یہ بات پارٹی کہتے بھارتی انتہ پارٹی کی کرتے نئی کے مان گیا تو اپنے سنگ کے سیج پلت کاری ہوتی بات پہنچ آتے وہ سمرن ہو بنا بنا کے اپنی بات رکھتے ان کو پرس کون سمرپ نہیں ہے کسی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہیں یہ تو اس جو لوگ بھی آپ بھارتی جلتہ پارٹی میں ہیں یا کسی پد پر ہیں وہ سب ہی مطلبی ہی ہیں یہ مان جائے پھر میں مجھے آواز نہیں مان شکریہ پھر کوشن کسی بولے نہیں رہا ہوں کہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھارتی جلتہ پارٹی میں سرکاروں میں شامل ہیں یا پھر ان پدوں پر ہیں جو سرکاری ہیں وہ سب کئی نہ کئی مہتوکان چی ان کی اچھائیں ہیں اور وہ اسی طریقے کے آئیڈیولوجی رکھتے ہیں میں مہتو سرکتے وہی بہتو بہتو مچ نہیں وہی بہتو چار ہے چار ہے اپنی پارٹی منا رہے تو ان کو غلط کہیں یہ غلط نہیں نہیں میں نے سوادھت کیے بھارتی پارٹی کے آگے سامنے آگے دیں تب BJP اوپیشل بھرکر میں وہی بہتو بول لہوں ہم سوادھت کر رہے لیکن آگے آپ RSS کے ساندرد سے پوچھیں چونکی میں سویم سیوک بھی ہوں مجھے پتا ہے کہ اس ساندرد اس کنتیکس میں چاہتر رہے اور بھاجپا کیا پروکتہ گناتے پوچھیں تو اس کنتیکس میں بتر دے رہا ہوں اور بھاجپا سٹرینڈ کیا لئے بھاجپا میں نے دی 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 کچھے پوچھے دیکھے اگر سوال اٹھائے گئے کچھ بات تو رہی ہوگی اور نئی پارٹی بنا لینا کس طرح سے اس سے دیکھا جائے کی 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 لگ راجعی کی بنا رہے ہیں بڑی ہو گئی ہے ان پرچارکوں کی یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے بلکل بگاوت کر کے یا پھر رسیس سے بگاوت کر کے یہ دوسرا ان کے سامنے ہی کھڑے ہو گئے ایک دل بنا کر تو یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کس طرح سے دیکھیں دیکھئے یہ رسیس کے جو پرچارک ہوتے ہیں ان کی ویچاردارہ کبھی نہیں بٹکتی نہ کئی کوئی ماتبکانشاہ ان کے پاس رہتی ہے سنگے کے جو بچارک ہوتے ہیں ان کی ماتبکانشاہ کچھ نہیں ہوتی ہے وہ اپنی ویچاردارہ پر کہندرت ہو کر کارے کرتے ہیں ان کی کہیں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو نیجی وہ رہتا ہے اس کو ٹھےس پہنچی ہوگی سممان کو اس لئے انہوں نے یہ نینے لیا ہوگا اور ہم جہاں تک ہمیں راجنیتی کی بات کریں تو پچھلے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ مدر پردیس میں جو بھی چنا ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک نیا دل ایسا بنتا ہے جو کیوال ایک ویچاروں کی لیے پرچار کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ انیائے ہوا ان کا اددیش ماتوں کو بیبھاجن کرنے کا رہتا ہے ان کو ان کا اددیش چناؤں لڑنا نہیں ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ ہوئے انیائے کو ان لوگوں کو پہنچاتے ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ پبلک میں نہیں جاتے ہیں یہ لوگ یہ کیول انہی لوگوں کی بیچ میں کام کرتے ہیں جیسے بھارتی انتہ پارٹی جب چناؤں میں جاتی ہے تو سنگے کے پرچارک بیوین نے بیدھان سوا چھیتروں میں جاتے ہیں پرچار کرنے کے لیے سمپر کرنے کے لیے تو یہ کیول انہی لوگوں سے سنگے کے لوگوں سے جو بھاجپا کار کرتا ہے جو رہتے ہیں مول بچارک ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور ان کو کیول اپنی بیتار تناتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوگا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اتنی شکریتہ سے آپ کام نہ کریں کہ کل کے دن آپ کو بھی ہمارے جیسے تڑکوں پر آنا پڑے ان کا مولودش کیول یہی رہتا ہے وکی جی کلوزنگ کمنٹ یہ چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں اب چناؤں ہونے والا ہے نیتا ادھر سے ادھر بہت جا رہے ہیں وہ آپ کی پارٹی کے ہو یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ ادھر سے ادھر بہت سکلپ کر رہے ہیں اور کیونکہ رسے سے کچھ لوگ باہر دکن کر ایک نئی پارٹی منا رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی اس کو دیکھے گی کہ کس طرح سے اسے ہینڈل کرنا ہے لیکن کانگریس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے کیونکہ چناوی موسم ہے اور صرف باتیں کر لینے سے بات نہیں بنے گی کیونکہ اگر یہ لوگ میدان میں آتا رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے اس خطرے کو سمجھ کر بھاپ کر آگے بڑھئے گا دیکھیں جی دیکھیں امانشو بھائی مجھے نہیں لگتا کسی بھی طرح سے ہمارے لیے کوئی خطرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مول کارے کرتا بھارتی جنتہ پارٹی سے چھٹک رہا ہے تو کانگریس کے لیے اس میں کیا خطرہ خطرہ ہونے والی بات ہے ہم تو ان کے ساتھ سہانوبوتی رکھ رہے ہیں اور اس بات کی بھرسنا کرتے ہیں میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی کس دن پہلے ہی سبھی اعلان نہیں ہوا تھا پارٹی کا اس سے پہلے کہا تھا ابہ جیل جنہی صحیح کہا تھا اگر میری صورتی صحیح ہے کہ کانگریس خوش نہ ہو اس میں کیونکہ ہم میدان میں اتریں گے تو کانگریس کے لیے ہی اتریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے ایسا کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن لڑائی تو اس لیے آپ سے یہ کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی وہ ادیش پورا نہیں کرتا رہی ہے تو اب وہ اس ادیش کو پورا کرنے کے لیے ہوتا رہی ہے تو لڑائی تو آپ ہی کے خلاف ہو رہی ہے نا دیکھیں جی اب میں اپنی بات پوری کر لیتا ہمانشو بھائی ابھے جین جی کو میں سادھو بات دیتا ہوں کہ انہوں نے سالوں بعد مطلب لگ بک تین چار دشک سنگ میں کام کرنے کے بعد اتنی عمد جھوٹائی پہلی چیز اور ابھے جین جی کو میں یہی سے آپ کے چینل کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس بلکل خوش نہیں ہو رہی ہے کانگریس آپ کے ساتھ سانوبوتی کر رہی ہے آپ کے پارٹی کے جس پارٹی کے لیے آپ لوگ سالوں تک پرچار کرتے رہے جس سنگٹھن کے ساتھ جڑے رہے جس پرچاردھارہ کے ساتھ جڑے رہے وہاں آپ کی پوچھ پرک تو ہوئی نہیں تیرے سالوں تک تو آپ نے کم سے کم جگرہ دکھایا اس کے لیے میں سادھو بات دیتا ہوں ابھی یہ انکت بھائی ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے آج ان کو جو ہے ستہ لولوب اور سیلفش بتانے کا پریاز کر رہے ہیں تو جن نے انہیں اپنا گھر تیاغ دیا اپنا پریوار نہیں بسایا میں ان کی وچاردھارہ سے بلکل سہمت نہیں ہو اور کانگریس اور ان کی وچاردھارہ کا کبھی میل ہو نہیں سکتا لیکن پھر بھی جن لوگوں نے اپنا گھر تیاغ کر اپنے بالبچے نہیں بسا اپنے گھر نہیں بسایا ان کو اگر آج سیلفش اور ستہ لولوب جیسے شبدوں کا پریوک کیا جا رہا ہے تو یہ ابہ جین جی کو سوچنا چاہیے کہ اتنے سال انہوں نے شاید بیسٹ کیے ہیں اپنی اس سنسطہ کے لیے انہیں تو الٹا چالیس پچاس جو پور منتری پور ویدھایاک بڑے بڑے دگج جو بھارتی جنتہ پارٹی سے کانگریس میں آئے ان کی طرح انہیں کانگریس میں آجانا چاہیے تھا تو زیادہ بہتر ہوتا باقی کانگریس ان کے پارٹی بنانے سے نہ خوش ہے نہ دکھی ہے کانگریس کا سنٹرل جو ایٹیٹیوڈ ہے اس دیش کے پرتی بھی رہا ہے وہ آپ کے پلیے بھی ہم سانو بھوتی ہے ہماری ہماری تو ان کے ساتھ بھی سانو بھوتی تھی کشا بہو تھاکرے جو پارٹی کے سنسطہ پک صدس سے تھے رسس کے اتنے بڑے نیتات تھے بھارتی جنتہ پارٹی کو پیدا کیا جنہوں نے ان کے بھتیجوں کو ابھی کورونا کال میں آکسیجن تک نہیں ملی تھی تو ہم نے تو ان کے ساتھ بھی سانو بھوتی دکھائی تھی تو ابھی جن بھائی کے ساتھ بھی ہماری سانو بھوتی ہے اور ہم خوش نہیں ہو رہے اور ہم جو ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں ان کی جو محنت تھی ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں اپنے سنگٹھن کے لیے جو انہوں نے محنت کی اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور سادو بات دیتے ہیں کہ انہوں نے کم سے کم اتنی ہمت دکھائی دکھائی چالیس لوگ آگئے کانگریس میں چالیس بڑے نیتا آئے ہیں کچی ہے میرے پاس کچی دو آپ کو انکیت بھائی چالیس لوگ آگئے ہیں کانگریس میں آئے ہیں کچی دو آپ کو آپ کو مبارک ہو آپ کے سندیا جی اور جو بیدھائی کھڑی دے وہ آپ کو مبارک ہو وہی آپ کے گلے کی ہٹی بنیں گے آنے والے سمیں میں دیکھ لیجئے گا آپ کو مبارک ہوگا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں بیاں ساتین پاہرین بھی اوپر نیچے ہو رہے ہیں اردین سنگھ ہو گئے کتنے آپ کی راگوں میں آپ اپنے لوگوں کو سمیں گھراتی اپنے لوگا اپنے لوگا différentes اپنے لوگا پوچھا لیکن شایرے ہو دیکھیں آکا وزنگ کچھ کنربیا جی کے لیت پہ چل رہا ہے مارکہ کی اپنے لوگانی اور ہو گئے ہو گئے فرنایا جاہو مان ب была پاہنا ترجمBERG ملتا ہے میں آپ کو مجمداری کے ساتھ چاہتا ہوں کہ بہت ہی قوارڈی علیشن کے ساتھ پورے چندل سبمان میں سب لوگ ایک اوپر شوال کر رہے ہیں تو وہاں چلتی ہے کہ چھوٹیوں لینک میں ٹھیک ہے لیکن پورے جو پارکے انسا پارٹی ایک اوپر ایک جوت ہو کر شوال رہی ہے اور کاؤرس کا سوپرا ساپ کرنے میں لگی ہوئی ہے پڑھنا ہمالے جنگے آپ مجھے ملا کیا کہ میں آپ کو پیچھے گرسہ پڑھنا نتیجے دیکھنے والے ہوں گے مجھے پردیش کی کیونکہ چناؤ تو بڑا زبردست ہوگا ہی کیونکہ دونوں ہی پارٹیاں اپنے اپنے طور پر دم لگائے ہوئے ہمارے پارٹی بھی اس بار میدان میں اور اس بھی جنہید پارٹی بھی میدان میں ہے تو یہ کترہ سامیکران بدلتی ہے اور کس کو فائدہ یا نقصان دلاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ جھنے کے لیے بہت بہت شکریہ